ڈیئر سرون انٹس ویلکم اگین اور جو سیکشن اے ہیں جو آپ کی جو ٹیکسٹال جو لیسنز ہیں چاہے پروز سے ہیں بوائٹری سے ہیں یا ڈراما ہے یا کوئی اور چیز ہیں تو اس سے یہ پسیج میکسیمم آتا ہے لیکن اس سے باہر بھی یہ چیز آ سکتی ہے کوئی انون پسیج بھی آ سکتا ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ جو ایک پیراگراف دیا گیا ہے ایک پسیج دیا گیا ہے یہ آپ کی جو لیسن ہے جولیس سیزر بائی شیخ سپیر اور بائی چارلز لیم تو اسی سے یہ لیا گیا ہے اور اس میں جو چیز دی گئی ہیں تو یہاں پہ جو کیسر کے بارے میں جو اس کی جو بیوی ہیں وہ جب خواب دیکھتی ہیں کیسر was bagged by his wife کالفوریا not to go to capital that morning she had a most frightening dream in which کیسر's statue which stood in the market place had poured for the blood and the roman people came smiling to wash their hands in it تو یہاں پہ جو کیسر کی پتنی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کا جو پتلا ہے پتلا ہے مارکٹ میں تو اس سے کھون رس رہا ہے کھون ٹپک رہا ہے اور جو لوگ ہیں وہ اس سے رومن پیپل جو ہیں وہ اس سے اپنے جو ہاتھ دو رہے ہیں اور ہس رہے ہیں she told him some one saw a line in the market place وہ اس سے کہہ رہی ہیں کہ کسی نے مارکٹ پلیس میں شیر دیکھا ہے اور اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جو کبری کھل گئی ہے اور ان سے جو مرتے ہیں وہ باہر آ گئے ہیں there was a noise of battle in the air and the cries of man and horses in pain oh kaiser these things are beyond all understanding and I do fear them اس نے کہا کہ کسی نے جو جنگ کی آواز سنی ہے اور جو وہ زخمی ہوتے ہیں جنگ میں یا جو گوڑے ہوتے ہیں وہ چلا رہے ہیں تو اس نے کہا oh kaiser these things are beyond all understanding میں ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی and I do fear them لیکن مجھے ایک ڈر لگ رہا ہے مجھے ایک خوف لگ رہا ہے I am sure these are they are warnings اس نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ warnings ہیں something terrible is going to happen to you آپ کے ساتھ کوئی جو بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے کوئی بڑا ہی جو سکت یا کوئی terrible جو کوئی incident ہونے والا ہے تو اس طرح کیسے یہاں پہ یہ جو آپ کی lesson ہے جولیس سیسر اس سے یہ پیسے جا گیا ہے the next day dark and cloudy تو پورا یہ جو دن تھا یہ dark and cloudy تھا اور وہاں پہ جو thunder اور lightning جو ہیں اور بڑی جو terrible storms ہیں ایسا الگ رہا تھا کہ پوری جو عرث ہیں یہ shake ہو رہی ہیں اس طریقے کہ وہاں پہ پسیج آئے گا پھر آپ کو اس کے جو نیچے questions دیے گئی ہیں آپ کو انہیں پھر اسی پسیج کے حساب سے اسی پرسپیکٹو میں آپ کو ان کا answer کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہیں تو کالپورنیا کیوں اس سیزر کو یا کیسر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کو کیوں یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ گھر پہ ہی سٹے کرو کیونکہ کالپورنیا کا جو ایک frightening dream اس نے دیکھا تھا اس کے بعد جو اس کا دوسرا question ہے which of the following is part of کالپورنیا's dream کالپورنیا کی جو خواب تھا اس میں اس نے کیا چیزیں دیکھی تھی تو اس نے جو چیز دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ویدر تھا نائٹ تھا اور تھا یا ڈیڈ اس نے خواب میں جو ڈیڈ یہ جو مرتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھا تھا and then there is she had a most frightening dream in which guys are a statue which stood in the market please had port for the blood to the opposite of the underlined word جو یہاں پہ dream ہے underlined word آپ کو اس کا opposite word ڈالنا ہے دیکھنا ہے تو dream ہم خواب کو کہتے ہیں اور اس کا opposite ہے that is reality and then there is pick the odd one out ان میں سے جو odd one ہے جو ان کے ساتھ suit نہیں ہوتا fit نہیں ہوتا اس کو دیکھنا ہے lightning ہے thunder ہے cloud ہے یہ تینوں چیزیں جو climate کے ساتھ related ہیں لیکن night اس کے ساتھ یہاں پہ mail نہیں کھاتی تو یہ odd one ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک دوسرا passage آیا ہے that's like this الماس جاوید was 10 years old الماس جاوید نام کی کوئی لڑکی ہیں جو دس سال کی ہیں شی واس ٹورنٹ آف 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 وہاں پہ کوئی کیرمل کانونٹ سکول ہے وہی پہ پڑ رہی ہیں پیٹرول پمپ تو وہی پہ پہ پتا جی ہیں جو اس کے فادر ہے اس کا پیٹرول پمپ ہے راہی آف 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 بوری آئیلینڈ تو وہی پہ وہ رہتی ہیں فیملی ہاں پہ چلی گئی سیلیبریٹ کرنے کے لیے کرسمس کو سبھ آگئے جو بون جل کے جڑ کے آگئے فیملی سو رہی تھی آف 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 تو وہ جان گیا کہ ابھی سنامی آنے آنے والی ہیں تو یہ جو پانی ہیں یہ رش کر آئے گا اس نے ہر کسی کو جگانے کی کوشش کی تاکہ وہ ایک سیپر پلیس پر چلے جائے جب وہ باگ رہی تھے تو اس کا جو گرینڈ فادر ہے تو اس کے سر پہ کوئی چیز لگی اور وہ گر گیا اور فال رشد تو ہلپ ہم اس کا جو باپ ہے وہ اس کو مادت کرنے کے لئے دوڑا جس نے ان دونوں کو ہی سوپٹ کیا اپنے ساتھ ان کو لے گئی علماس کی ماں اور جو اس کی آنٹس ہیں وہ ایک کوکونٹ کی ٹری پہ چڑھ گئی تھی وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ ایو ویو آگئی جس نے اس پیر کو بھی اکھار دیا اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے گیا علماس نے دیکھا کہ ایک لاغ ہے شہدیر ہے وڈ کا جو فلوٹ کر رہا ہے وہ اس پہ کلائم ہو گئی پھر وہ بے ہوش ہو گئی جب وہ بیدار ہو گئی وہ کموٹا میں کوئی جگہ ہے وہاں پہ ہسپٹل میں تھی اور پھر وہاں سے اس کو پورٹ بلیر لائے گیا اب یہ جو چھوٹی لڑکی ہیں یہ کسی کے ساتھ اس انسیڈنٹ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی وہ ابھی بھی شاک میں ہیں اس کے بعد جو یہاں پہ کوسٹنز ہیں آپ کو یونین ٹیرٹری کا نام بتانا ہے جہاں یہ سب ہوا تو یہ پورٹ بلیر میں ہوا اس کے بعد جو ہیں اینڈ میں کون بچ جاتی ہیں اینڈ میں جو یہ علماس جاوید جو ہیں یہ بچ جاتی ہیں اس میں کس ریلیجن فیسٹویل کے بارے میں مذہبی جو تہوار ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی ہیں ایک ویو آگئی اور وہ بھی اسی میں واش ہو گئے اسی میں وہ بھی بہ گئے اپروٹ کا انڈالائنر وار کیا ہے اس کا جو وار ہے اپوزٹ پرانٹ پرانٹی میں پودے لگانے یا پیڑ لگانا اپروٹی میں پیڑ اکھاڑنا یا پیڑ جو نکالنا اس سینس میں اس کا اپوزٹ جو وار آیا ہے تو یہ چھوٹی لڑکی ہیں وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ایک گہرے شوک میں چلی گئی ہے تو پرانٹ جو ہیں پرانٹ جو لفظ ہیں یہ ناؤن بھی ہیں اور وارب بھی ہیں پرانٹ ہم کہتے ہیں پیڑ کو یا پودے کو اور پرانٹ ہم کہتے ہیں پیڑ لگانا یا پودے لگانا تو یہ بورٹ ایز وارب ایز وارب ایز ناؤن استعمال ہوتا ہے یہ وارڈ اس کے بعد یہاں پہ یہ ایک جو پکچر دی گئی ہے یہ آپ دیان سے دیکھو یہاں پہ جو ایک پکچر دی گئی ہے آپ اس کو پڑھو گے اور جو اس کے بعد ایک پکچر دی گئی ہے جو نیچے اس کی ایک تشریح سی دی گئی ہے وہ آپ کو دیکھنی ہے دیکھیں یہ جو پکچر ہے جیسے وہ جو موگلی کارٹون ہوتا ہے اسی سے یہ پکچر لی گئی ہے اس میں ایک بالو ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹا لڑکا ہے پکچر پریزنٹ اسی بیوٹیفل سین آف نیچر یہ جو پکچر ہے یہ نیچر کا کوئی خوبصورت سین ہمیں دکھا رہی ہے اس میں ایک کریچر ہے اس میں دی سین آف کریچر نہیں ہیں اس میں دی سین آف بیئر اور چائلڈ اور بوائی اس میں جو لڑکا ہیں وہ اس لڑکے کے ساتھ یہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں یہاں پہ کریچر بھی آ سکتا ہے لیکن بیئر اور چائلڈ ایسا بھی آ سکتا ہے بیئر سیمز ویری فرینڈلی ویڈا بوائی تو بیئر جو ہیں وہ اس لڑکے سے بڑا فرینڈلی نظر آ رہا ہے دونوں بڑے خوش نظر آ رہے ہیں بہت ہر ویری ہیپی دونوں بڑے خوش ہیں پکچر ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ اس بوائی اور اس آنیمل کے درمیان جو فرینڈشپ ہیں موسیقی